میرے عزیز عمدتوں اسلام علیکم میرا نام عمر ہے اور آج ہم لوگ جو ہے ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر رہے ہیں جو کمپیریزن اس کو کہنا غلط ہوگا ہمیں ایک تنقیدی نگاہ کے ساتھ سزوکی سویفٹ کو پاکستان کے اندر جو اس کا ایک سائیکل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تنقید اکثر کرتے ہیں سزوکی مہران کے بارے میں کہ انہوں نے اتنے سال ایک ہی گاڑی رکھی ہم کہتے ہیں ہونڈا سٹی آج کل کسی کا پسندیدہ موضوع بنا ہوئے تنقید کے لیے کہ ہونڈا سٹی کا اتنے سال سے ایک ہی موڈل آ رہا ہے پھر ہمارا جو ہے پرانی کلٹس جو تھی اس کے بارے میں کافی عرصہ تک لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دو ہزار میں آئی اور دو ہزار سترہ تک وہی آؤٹڈیٹڈ گاڑی چلتی رہی مہران اگر ہم ان سب گاڑیوں کے بارے میں بات کریں تو ان سب گاڑیوں کے اندر ایک جو چیز ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ ان کے اندر فیس ٹیفٹ آتے تھے جیسے اگر ہم مہران کی بات کرتے ہیں نائنٹی ون میں انہوں نے پاکستان میں ملانی شروع کی تھی نائنٹی فور کے اندر اس کا پہلا فیس ٹیفٹ آیا تھا جس میں انہوں نے لائٹ بمپر نہیں بمپر نہیں سیٹیں سٹیرنگ گریل اس طرح کی چیزیں چینج کی تھی پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جو فیس ٹیفٹ انہوں نے کہا تھا جس کو مہران پلس کا نام دیا تھا وہ نائنٹی ایٹ نائن میں آیا تھا اگر اس کے اندر سیٹس بدلی تھی اس کی اگلی ریڈی ایٹر گریل بدلی گئی تھی پھر اس کے بعد دو ہزار دو کے اندر پھر اس کے اندر فیس ٹیفٹ آتے تھے اگر ہم نائنٹی ون سے تین سال بعد نائنٹی فور نائنٹی فور سے پانچ سال بعد نائنٹی نائن تین سال بعد پھر 2002 کے اندر دوبارہ سے اس کے اندر انہوں نے ایک فیسٹرپ دیا جب آپ کے VX VXR ویرینٹس کو انہوں نے لانچ کیا تھا گریل چینج کی تھی لائٹیں انڈکیٹر اوپر آ گیا بمپر کے اندر آپ کی جو ہے پارکنگ لیٹ چلی گئی تھی اس طرح کی چینجز آئے تھے پھر 2004 کے اندر دوبارہ مہران کے اندر ایک دفعہ چینج آیا تھا جب انہوں نے اس گاڑی کے اندر کرسٹر لائٹیں اور ڈیش بورڈ چینج اور کافی ساری چینجز اس وقت کی تھی پھر 2007-8 کے قریب ایک دوبارہ چینج آیا تھوڑا سا مائنر قسم کا اور پھر اس کے بعد جو ان کا فائنل چینج آیا تھا وہ 2012 کے اندر آیا تھا ایکشنی نہیں 2012 میں آیا تھا جب انہوں نے EFI انجن ڈال دیا تھا گاڑی میں اور اس کے بعد 2015 کے اندر دوبارہ سے گاڑی کے اندر جب ایموبلائزر آیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی چیزیں انہوں نے فرق پرزی کی تھی اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سزوکی کلٹس کی تو 2000 میں گاڑی لانچ ہوئی تھی 2004 کے اندر اس کے اندر انہوں نے لائٹس جو اگلی والی تھی وہ کلیر لینس کر دیئے میٹر وغیرہ جو تھا وہ سوڑا سا چینج کر دیا پھر 2007 کے اندر اس کے اندر EFI انجن آ گیا تھا 2011 کے اندر اس کے اندر وہ EDS قسم کی ٹیل لائٹس آ گئی تھی اور وہ اگلی کروم والی گریل آ گئی تھی تو اگین چینجز ہوتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس گاڑی کو فائنلی 2017 میں ڈسکنٹینیو کر دیا اگر آپ بات کرتے ہیں ہونڈا سٹی کی جو کرنٹ جینریشن ہے اس کے اندر بھی جو چیز تھی کہ 2009 میں گاڑی لانچ ہوتی ہے 2014 جو کہ پانچ سال کے بعد اس کا پہلا فیس لفٹ آتا ہے 2017 میں اس کا دوسرا فیس لفٹ آتا ہے اور ابھی اس کا حالی منہوں نے دوسرا فیس لفٹ لے کر آئے ہیں مائنر فیس لفٹ آتے رہتے ہیں یہ میجر فیس لفٹ کی میں بات کر رہا ہوں پینڈس کرولا وہ بھی دس سال اپنی پروڈکشن اس گاڑی نے دیکھی جو کہ 1993 میں پاکستان میں بننا شروع ہی تھی اور 2002 تک وہ گاڑی پاکستان میں موجود رہی 1993 میں گاڑی آئی اس کے بعد انہوں نے 1995 کے اندر 1995 میں انہوں نے اس گاڑی کی پچھلی تیل لائٹس چینج کی اور اس کے اندر اگلی گزل وغیرہ چینج کی 1999 میں دوبارہ سے اس گاڑی کے اندر انہوں نے کرسٹل لائٹس اور پچھلی تیل لائٹس اور اس چینجز دوبارہ سے لے کر آئے تو جو ہوتا ہے یہ رہا ہے کہ جب بھی اتنا لمبا کی پروڈکشن میں گاڑی دی تو اس نے ملٹیپل فیس لفٹ آتے رہے ہیں اب سزوکی سویفٹ جو کہ میں اس وقت چلا بھی رہا ہوں یہ پانچ سو کلومیٹر چل ہوئی 2019 کی گاڑی ہے یہ 2000 موڈل میں گاڑی لانچ ہوئی تھی اور 2010 میں گاڑی لانچ ہوتی ہے اور آج تک 2019 تک اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا کوئی فیس لفٹ نہیں آیا جو ایک واحد چینج ہے جب اس گاڑی لانچ ہوتی 2010 میں تو اس کے اندر ایک دن کا میوزک سسٹم آتا تھا اس کے بعد انہوں نے 2011 بارہ میں اس کا کنسیلڈ والا میوزک سسٹم کر دیا تھا 2015 کے اندر اس کے اندر انہوں نے آپ کو اپشنل نیوگیشن سسٹم دے دیا تھا کہ اگر آپ نیوگیشن لینا چاہے تو 14-15 میں آپ کو اپشنل آپ ایکسٹر پیسے دے کر لے سکتے ہیں اور 2017 میں جب کلٹس لانچ کی تو کلٹس کے آنے کے بعد انہوں نے وہ اپشنل نیوگیشن والا جو اپشن تھا وہ ختم کر دیا اور اس وقت آپ کے پاس کمپلشن ہو گیا تھا کہ آپ نیوگیشن سسٹم کے ساتھ ہی گاڑی اب آتی ہے اس وقت میرے پاس یہ آٹومیٹک 2019 کی سویفٹ ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو ان کمپیریزن 2013 کی جو آٹومیٹک سویفٹ تھی اس کے ساتھ اب جب 2013 میں جب گاڑی 2012 میں ایکشلی آٹومیٹک سویف لانچ ہوئی تھی اس وقت اس گاڑی کی قیمت تقریب 12-12.5 لاکھ روپے کے قریب تھی اور آج یہ گاڑی 20 لاکھ پلس کے اوپر کھڑیوی ہے تو قیمت کے اندر آٹھ لاکھ روپے کا فرق آ چکا ہے لیکن گاڑی کے اندر کوئی بھی ایس 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 فیس لیفٹ یا کوئی موڈل چینج یا کوئی انجن چینج یا کوئی ٹائر ریم کوئی چینج نہیں آیا تو کمپیریزن میں میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں گاڑیاں پھر بات کرتے ہیں ایس 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 گاڑی ہے یہ 2019 موڈل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی فوکلیٹ لگی ہوئی ہے یہ اس کی ہیڈ لائٹ ریڈی ایٹر گریل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو گری گاڑی ہے یہ ہمارے پاس 2013 موڈل کی گاڑی ہے اگر سیم ہیڈ لائٹ ہیں دونوں گاڑیوں کی وہی فوگ لائٹس ہیں دونوں گاڑیوں میں اور آپ کی جو ریڈی ایٹر گریل ہے وہی ریڈی ایٹر گریل دونوں گاڑیوں کے اندر موجود ہے اگر ہم دونوں گاڑیوں کو سائٹس پہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ ایرم اور 2019 میں بھی وہی اللہ ایرم اسی طرح ہے دور میررز اگر آپ دیکھیں دونوں گاڑیوں کے انڈیگیٹر لائٹس اگر آپ دونوں گاڑیوں کے دیکھیں جو اس کے اندر جو جیپین والی گاڑی آتی ہے اس کے اندر آپ کے پاس بسیکلی انڈیگیٹر والے دور میررز بھی آتے ہیں فرق طرح کی ہیلو جن اور یہ وہ اسی طرح کی لائٹس بھی آتی ہیں لیکن پاکستانی گاڑی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایس ایچ فرق ان دونوں گاڑیوں میں نہیں آتا اب میں اگر آپ کے یہاں پر پیشتی ٹیل لائٹ دکھاؤں تو یہ آپ کی سزوکی کی ٹیل لائٹ ہے جو کہ اس گاڑی میں بھی اسی طرح ہے سزوکی کے ایم بیچ میں آتا ہے سویفٹ آٹومیٹک اور اسی طرح یہاں پہ بھی آپ آجائیں تو سویفٹ آٹومیٹک اے بی ایس کا سٹکر ہے بریک لائٹ ہے اور اوپر یہ آنٹین ہے آپ کا وہی اے بی ایس کا سٹکر بریک لائٹ اور اوپر آنٹینہ تو مطلب کوئی فرق ہے ہی نہیں ایکسٹیریئر وائز اگر ہم ان دونوں گاڑیوں کو دیکھتے ہیں یہ ان دونوں گاڑیوں کے آبا چابیاں آ جاتی ہیں یہ تھوڑی سی گسی ہے تو مجھے بتائے کہ دوزہ تیرہ کی چابی ہے ورنہ میں پہچان نہیں سکتا کہ یہ کونسی دوزہ تیرہ کی ہے دوزہ انسی کونسی ہے سیم چابی ہیں دونوں گاڑیوں کی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا دوزہ تیرہ کا انجن ہے انجن وہی ایم تیرہ اے انجن ہے اور یہ آپ کا دوزار انس سالی گاڑی کا انجن آ جاتا ہے اگر میں ایم سوری یہ تھوڑا سا گندہ ہے یہ بھی ہزار کے لئے موٹے گاڑی چلی نہیں ہے جیسی ہزار چلی گی تو اس کو میں سرویس کروا کے اس کا انجن آپ کو مل جائے گا یہاں پہ اگر یہ دیکھیں تو یہ بریکٹ چینج ہے مجھے نہیں بتا کہ اس کے اندر یہ دوزار تیرہ والی گھڑی میں آفتر مارکٹ دلیوی ہے کہ جنون یہ والی بریکٹ آتی تھی اور اب انہوں نے اس طرح سے کر دیا باقی آپ کے اے بی ایس کی موٹر یہ رہی اے بی ایس کی موٹر یہ رہی یہ سیم ٹو سیم اور آپ دیکھیں تو دونوں گاڑی ہیں آپ کی ایکزیکٹلی سیم ہیں اب میں منٹیریر کی بات کرتے ہیں کیونکہ دوزار تیرہ میں جو کنسیلڈ والا ڈیک آتا تھا یہ نیوگیشن آپشن نہیں تھا تو یہاں آپ کا ڈیک تھا جو کہ دوزار سترہ تک یہی رہا انسٹرمنٹ کلسٹر آپ دیکھ لیں گاڑی کا آپ کا گیر بوکس دیکھیں سٹیرنگ ویل دیکھیں یہ فاغ لائٹس کا بٹن ہے اور اوپر یہ کروم کے رنگ کے ساتھ آپ کے پاس آپ کا کروم کے رنگ کے ساتھ آپ کا اپا ایسی کے ڈکٹ آ جاتے ہیں دروازے میں دیکھیں یہاں پر اس کا اوپر کا نوب ہے وہ مسنگ ہے حالانکہ تھا وہ بھی اسی دنگ ہے وہی کروم وہی بلاک گلاوس فنیش میں پٹی ہے پاور ونڈو کے کنٹرولز ہیں ایشٹری لائٹس اس کے اندر یہاں پر یہ لگاوا ہے اب میں آپ کو دوزار انیس کی گاڑی اسی طرح دکھاتا ہوں اب دوزار انیس میں آپ اپنے نیویگیشن آ گیا ہے بائی ڈیفالٹ تو ایک یہ فرق آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہی آپ دیکھیں کروم کے رنگ کے ساتھ آپ کو جو ہے اس کا ایسی کا ڈکٹ ہے فاغ لائٹ سٹیرنگ انسٹرمنٹ کلسٹر آدمیٹک گیر باکس ایشٹری آپ کا وہی والا ایشٹری ہے اسی طرح سے آپ کے دروازوں کے اندر فیبریک وغیرہ پاور وینڈو کے کنٹرولز ٹروم دور ہینڈلز وہی بلیک پٹی آپ کے پاس یہاں بھی آ جاتی ہے تو اگر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو میرے ساتھ سے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آگستان کی سب سے کنسسٹنٹ یا سب سے ڈھیٹ گاڑی ہے وہ سزوکی سویفٹ ہے جو کہ جس دن سے آئی ہے آج تک ویسے کی ویسے آ رہی ہے کوئی چینج نہیں کچھ نہیں سزوکی والو کر لو یار مطلب کوئی فیسیفٹیز ہے دوزہ موڈلی تھی انٹرنیشنلی اچھا انٹرنیشنلی بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنلی یہ گاڑی دوہزار چار میں متعارف ہوئی تھی یہ والی شیپ اور دوہزار آٹھ نو کے اندر میرے خیال سے اس گاڑی کا شیپ چینج ہو گیا تھا دوہزار آٹھ میں تو دوہزار آٹھ میں جب دوہزار دس میں گاڑی لانچ ہوئی پاکستان میں اس وقت آلیڈی دوہزار آٹھ میں دو سال سے اس کا اگلا موڈل آ رہا تھا دنیا میں اور ہمارے پاس انہوں نے پرانا والا موڈل دیا اور ابھی اس کا جو ہے ایک مزید اس کا تیسرا آگے کا موڈل آ جھوکا ہے انٹرنیشنلی ہم لوگوں کے پاس دیکھیں تو آپ کو کافی اس میں لگتا ہے کہ ہاں یار یہ اس زمانے کی گاڑی ہے جیسے علیانہ وغیرہ اس کا ڈاش بورڈ ملتا جلتا ہے چیزیں کافی اس طرح سے آپ کو ملتی دی دیکھتے ہیں بیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے اس کے اندر آپ کوئی ائر بیگ نہیں ہے جو کہ اس وقت سزوکی ہی کی آلٹو تیرہ لاکھ روپے کی گاڑی ہے اس میں آپ کو ائر بیگ ملتا ہے کلٹرز بھی بیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے اس میں بھی آپ کو ائر بیگ ملتا ہے وہ دونوں گاڑیاں ہائرارکی میں اس سے نیچے آتی ہیں لیکن ویلیو اور فیچر وائز وہ گاڑیاں اس سے بہتر ہیں تو یہ میرا ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں تھا کیونکہ مجھے اس چیز پر تھا کہ کوئی بھی اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتے کہ اس گاڑے میں تو آج تک فیسکرفٹی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا تو یہ میں نے سوچا ایک یہ آپ سب کے سامنے کی ضرور ہائلیٹ کرنی کی آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو لگتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے تو اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں تاکہ کہیں کوئی اگر ہماری آواز پہنچ جائے تو دور دست کام ہو جائے گا اگر صدقی اللہ علیہ شیپ چینج کرتے ہیں میری ویڈیو کے بعد بارہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا فیال لکھئے گا اگلی دوہ تک کے لیے اللہ آپ درس